ملک میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائچ نہیں اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کی جڑا والا واقعہ کی شدید مزمن کابینہ کے پہلے اجلاس میں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کا آز کہا کسی بھی مظالم پر بھرپور کاروائی کریں گے ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں سیاست اور قانون کو الگ الگ کرنے کی کوشش کریں گے جڑا والا میں انیس چرچ جلائے گئے مظاہروں میں چھانسی مکانات کو توڑ پھوڑ کے بعد جلائے گیا جلاؤں گھروں کے واقعات میں نقصانات کے رپورٹ تیار جڑا والا میں توہین مذہب کے مبینہ واقعے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے مسیحی برادری کے گھروں کو واپسی مقدمے میں شامل افراد کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری تیسے روز بھی رینجز اور پولیس کا گشت مارکٹس کھلی رہی ٹرافک محال سپریم پورٹ میں جڑا والا میں توہین مذہب کی مبینہ واقعے کے خلاف درخواست دائر عدالت نوٹس لینے کی استعداد کی نگرام وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جڑا والا واقعے کی مذہب متاثرہ خاندانوں کو مالی ابداد پرہم کرنے کا اعلان کہا جڑا والا جیسے واقعے کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں شواہد مل گئے ہیں شر پسندوں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے نگرہ حکومت نے اپنے پتے شو کر دیئے نگرہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری قرار معیشت پر توجہ دیں گے پیٹرول مہنگا کرنا مجبوری ہے ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے نگرہ وزیر اعظم انماروالحق کاکڑ کا عظم کہا وہ بوری مدت میں ہم قوم کی بھرپور قدمت کریں گے انماروالحق کی نومائی واقعات کی بھی شرد مضمت کہاں سانیہ نومائی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش تھی الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور جو ملک کا آئین ہے اور قانون ہے اس کی نظر میں اور انہوں نے الیکشن کرانے کے حوالے سے پورا ایک شیڈیول اور ایک منطق پیش کیا ہے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نوے دن میں الیکشن ہوں گے یا فروری میں یہ کمیشن کا کام ہے نگرہ وفاقی وزیر اقلاع مرتضی سولنگی کی میڈیا سے گفتگو کہا تیل کی قیمت میں اضافہ مجبوری ہے حکومت کی توجہ معیشت پر رہے گی ہم اپنے حلق کی پاس تاریخ کریں گے الیکشن کرانا اس کے تاریخ کا تائین الیکشن کمیشن کا کام ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں ان کی معاونت کریں لیکن یقینی طور پر کسی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کا حصہ میں نہیں بنوں انتقابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ہمارا کام معاونت کرنا ہے آئین و قانون پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہوگا کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے نیک نیتی سے ہر شخص کا اعتصاب ہونا چاہیے کوئی سیاسے دباؤ ہے اور نہ برداشت کریں گے نگرہ وزیرا علیہ السن مقبول باکر کا اعلان مزارکات پر حاضری فاتح خوانی بھی کی میڈیا سے گفتگو میں کہا نگرہ کابینہ کے لیے بات چیت جاری ہے جلد ناموں کا اعلان ہوگا جلدہ والا واقعے کو ملکی بنیادوں میں بارود بھرنے کی کوشش قرار دیا نگرہ وزیر سنت اور تجارت گوہر اجاز کا بڑا فیصلہ بطور نگرہ وزیر تنخواہ اور کوئی نہیں سرکاری مرات نہ لینے کا اعلان کہا قوم کی خدمت پر یقین بڑھتا ہوں بطور وزیر اپنے تمام اخراجات خود اٹھاؤں گا تمام مقاتب فکر نے جڑا والا واقعے کی مذہمت کی تمام اسلامی کتابوں کی تعظیم ضروری ہے مولانا عبدالقبیر آزار کہتے ہیں اسلامی ریاست میں اکردوں کی تحفظ کے اقامات ہیں واقعے میں ملوث سفرات کو سخت صدا دی جائے پیر سید اتک شاہ کی حویلی سے بھاگ کر ایک اور بچی گھر پہنچ گئی فاطمہ کی موت کیسی ہوئی سانیہ فرودوں نے بتا دیا کہاں فاطمہ کو ہمارے سامنے تشدد کر کے مارا گیا پینڈی نے فاطمہ کا پانی تک بند کر دیا تھا حویلی کے سب ملازمین پر تشدد ہوتا ہے جمچوروں میں تین روز کے دوران دو بہنوں سمیت تین افراد اغوا کوٹری بٹائک علونی کی رہائشی دو بہنوں تیس سالہ سنم اور تین سالہ اقرار کو دن دہارے اغوا کیا گیا مقدمے کا اندراج کر لیا گیا نیر ترامین کیس جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ تشکیل دینے کی ابزویشن دے دی سپریم کورٹ پر ریمارکس میں کہا کیس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں نیر ترامین فل کورٹ سنے چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے اٹھائیس اگست سے روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سمات کریں گے ضروری نہیں کیس کا بیرٹ پر ہی فیصلہ کریں ممکن ہے قابل سمات ہونے پر فیصلہ آئے فریقین آئندہ سمات پر حتمی دلائل دیں گے یہ کیس دوہزار بائیس سے زیر ایلتوا ہے میری ریٹائرمنٹ قریب ہے فیصلہ نہ دیا تو میرے لیے بائیسے شروندگی ہوگا سمات اٹھائیس اگست تک ملتبی نگنا وزیراعظم کے مشیر آہات سیما کو بیرنویل جانے کے اجازت مل گئی احتساب دارت لاہور نے ترخواست منظور کر لی آہات سیما نے بیس اگست سے ستائیس اگست تک بیرنویل جانے کی اجازت مانگی تھی سپریم کورٹ میں مریم نواز رانہ سنہ اور آہات سیما کی زمان منسوقی کی درخواست سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس عمر عطا مندیال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ آئندہ ہفتے سمات کرے گا بینچ میں جسٹس اثر من اللہ بھی شام ہے سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے مریم نواز اور رانہ سنہ پر آمدن سے زائد اساسوں کا الزام ہے پینما جے آئی ٹی رپورٹ کا والیوم ٹین جاری کرنے کی درخواست سمات کے لیے مقرر میں امیر علی مردان خان ڈوم کی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا علی مردان ڈوم کی نگرہ وزریالہ بلوتستان بن گئے نگرہ وزریالہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر عبدالولی کاکر نے ان سے حلف لیا علی مردان کے نام کی منظوری پارلیمانی کمیٹی نے متفقہ طور پر دیتی پاکستان باور کانسل کا عام انتخابات کے التواہ پر سخت تشویش کا اصحار مذہبی علامیہ جاری بدترین معاشی حالات سے نکلنے کا واحد راستہ انتخابات ہی قرار الیکشن کمیشن سے آئین کے مطاوے مقررہ مدت میں انتخابات کروانے کا مطالبہ کہا حلقہ بندیوں کا شیڈیول الیکشن میں تاختیر کا ایک ہر بات حسان نیازی کی بازیابی کی درخواست پر سمات پولیس نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا ریپورٹ میں کہا گیا حسان نیازی جنہ ہاؤس حملہ کیس میں مرکزی ملزمان میں شامل ہیں پولیس نے قانونی کاروائے مکمل کر کے حسان نیازی کو اشتہاری قرار دلوایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دار و حکمت کی حدود سے باہر ہاؤسنگ سوسائیٹیز کو شہر کا نام استعمال کرنے سے روک دیا سوسائیٹیز کو نام کے ساتھ اسلام آباد کا لفظ ہٹانے کا حکم اٹھارہ ہاؤسنگ سوسائیٹیز کی ریجسٹریشن منسوخی کا کل ادم قرار امریکی کرنسی کی اڑان جاری انٹر بینک میں ڈالر چھہاسی پیسے مہنگا کیمت 295 روپے اٹھاتر پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے کا اضافہ 302 روپے پر پڑھو روز مرہ استعمال کی اشیا کی قیمتوں میں بھی آگ لگ گئی شہریوں کی دوہائی چاول انڈے دالے سمیت 32 اشیاں ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کراچی میں چینی مزید دو روپے مہنگی قیمت 160 روپے تک پہنچ گئی مہنگائی کی سانانہ شرعہ 27 اشاری پانچ سات فیصد ریکارڈ ادارہ شماریات کے عدد و شمار جاری پیچولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سراپہ تجار اسلامباد لاہور کراچی پشاور سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے نگراہ حکومت سے عوام کے لیے ریلیف فرہمی کا مطالبہ بھارت کی دہشت گردی دریائے سطلج میں بڑا ریلہ چھوڑ دیا گیا گنڈا سنگھ کے مقام پر درمیان درجے کا سہلاب درجن و دہات کا زمینی رابطہ منقطع سطلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ سہلاب کا خدشہ دریائے سطلج سے متصل نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی خطرہ ہماری دروازیں تمام کراچی والوں کے لیے کھلے ہیں اور انشاءاللہ مل کر ہم لوگوں کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے تقریباً ڈیر ڈیر سو آپ جو ڈھکنے ہیں وہ آپ پروائیڈ منڈے سے کرنا شروع کر دیں گے گٹر کے ڈھکن ہم خود بنائیں گے میئر کراچی مرتضہ وہاں آپ کا اعلان کہا تمام یوسیز کو بلا تفریق گٹر کے ڈھکن دیے جائیں گے گٹر کا فی ڈھکن آٹھ سو روپے سستہ پڑے گا تمام مسئل حل کریں گے آنے والا وقت کراچی کے لیے بہتر ہوگا پاکستان اور بھارت نے نئے ناغب الامور نامزد کر دیئے سادھ وڑائش دھیلی میں اور گیت کا سری واسطوہ پاکستان میں خدمات سے انجام دیں گی